اسلام علیکم آس پیرنٹس آج ہم اسلام شاہ سوری اور ان کے جو سکسیسر ہیں سوری ڈینیسٹی کے ان کو ایک ہی لیکچر میں ہم ان کی لائف ہسٹریز کا ان کی کنٹریبوشن کا جدہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ سوری ایمپائر کیسے ڈس انٹیگریٹ ہوئی اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے شیر شاہ سوری کی لائف کو دیکھا ان کی کنٹریبوشن کو دیکھا اور اب ہم اس لیکچر میں ان کے جو سکسیسر ہیں اسلام شاہ سوری اور ان کے بعد جو آنے والے سوری حکمران ہیں ان کی تمام کی لائف کا مقصران جائزہ لیں گے کیونکہ یہ اتنے سگنیفیکنٹ حکمران نہیں تھے شیر شاہ سوری ہی واحد حکمرانوں گزرے ہیں سوری ڈینیسٹی کے جو کافی سگنیفیکنٹ تھے اس کے بعد ان کے آنے والے جو حکمران تھے جو رولرز تھے اتنے زیادہ ایفیشنٹ نہیں تھے آپس کے اختلافات کی وجہ سے اور پرسنل ویکنسز کی وجہ سے وہ سلطنت جو ہے وہ ہاتھ سے دھو بیٹھے اور دوبارہ ہمائیوں یعنی مغل کا ریوائیول ہو گیا اور سوری ایمپائر جو ہے وہ پندرہ سالوں میں ہی ختم ہو گئی یعنی شیر شاہ سوری کی وفات کے دس سال بعد سوری ایمپائر جو ہے وہ ڈیزال ہو گئی اسلام شاہ سوری یہ ہے ابرال جو اس ٹائم کا سکیچ ہے ہمائیوں کے بعد سوری ایمپائر اسٹیویش ہوتی ہے 1540 میں 1545 تک شیر شاہ سوری جول کرتے ہیں اس کے بعد جو یہ دس سال ہیں پندرہ سو پنتالیس سے لے کر پندرہ سو پچپن تک بسکلی ہم ان دس سالوں کا جزا اس لیکچر میں لیں گے یہ ہیں سوری ایمپائر کے جو رولرز ہیں اسلام شاہ سوری، فیروز شاہ سوری، محمد عدل شاہ، ابراہیم شاہ سوری، سکندر شاہ سوری اور عادل شاہ سوری جس میں ایک خاص بات جی ہے کہ محمد عادل شاہ وہ لاسٹ سوری رولر تھے جن کے بعد جو سوری ایمپائر تھی وہ ڈس یونائٹ ہو گئی وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی اور یہ مختلف علاقوں میں مختلف سوری حکمرانوں کی جو اقدار تھا وہ قائم ہو گیا اور اسی بات کا پیدا اٹھایا پھر بعد میں ہمائیوں اور اکبر نے جو مغل فورسز تھیں انہوں نے اسٹا اسٹا پھر قبضے کرنا شروع کر دیئے اور مغل سلطنت کا ریوائیول ہوا اسلام شاہ سوری، سیکنڈ رولر آفی سوری ڈینیسٹری جلال خان انتصل نام تھا یہ دوسرے بیٹے تھے شہر شاہ سوری کے بڑے بیٹے کا نام تھا عدل خان لیکن جو سوری نوبل تھے انہوں نے اسلام شاہ کی ملٹری کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو ہی ان کا جانشی نمزد کیا شہر شاہ سوری کا اور ان کی تاج کوشی ہوتی ہے 26 مائی 1545 میں شہر شاہ سوری کے وفات کے 3 سے 4 دنوں بعد یہ دلی کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اسلام شاہ سوری اور اسی تخت تشنی کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے درمیان ایک جنگ بھی ہوتی ہے اگرہ کے مقام پر اسلام شاہ اور عدل شاہ کے درمیان عدل خان کے درمیان اور یہ جنگ جو ہیں اسلام شاہ ون کر جاتے ہیں اور ون کرنے کے بعد یہ اپنے باپ کی پالیسز کو کنٹینو کرتے ہیں لیکن کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں جاتے اسی وجہ سے ان کا ہم مقصرن ان کی لائف ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے بائیس مومبر پندرہ سو چون میں ان کی وفات کے بعد ان کے کمسن بیٹے فیروز شاہ سوری تک پہ بیٹھتے ہیں ان کی عمر اس وقت صرف بارہ سال ہوتی ہے اور جو اسلام شاہ سوری ہیں ان کی تدفین ہوتی ہے ساس رام ایری آف بہار میں شہر شاہ سوری کے جو ٹوم کے ساتھ ہی ایک کلومیٹر کے حاصلے پہ ایک نامکمل ٹوم میں ان کو دفنا دی جاتا ہے فیروز شاہ سوری یہ کمسن حکمران تھے اور یہ بیٹے تھے اسلام شاہ سوری کے لیکن ان کو قتل کر دی جاتا ہے شہر شاہ سوری کے جو نیفیو ہیں محمد مبارز خان یہ ان کو قتل کر دیتے ہیں اور خود دخت پہ بیٹھ جاتے ہیں ایز محمد عادل شاہ محمد عادل شاہ اصل نام محمد مبارز خان یہ نظام خان کے بیٹے تھے نظام خان وزدی جنگر برادر آف شہر شاہ سوری عادل کی بہن کی شادی ہوئی تھی اسلام شاہ سوری کے ساتھ اس طرح یہ اسلام شاہ سوری کے برادر انلاع تھے یہ وزدی فور سلطان آف دی سوری ایمپائر اور یہ بزقسمتی سے یونائٹڈ سوری ایمپائر کے آخری حکمران بھی تھے کیونکہ ان کے بعد سوری ایمپائر جو ہے وہ مختلف حصوں میں بڑھ جاتی ہے یہ ہیمو کو ابتہ وزیر مقرر کرتے ہیں ہیمو کی لائف ہسٹری کا ہم زیادہ لیں گے اگلے لیکچر میں ہیمو بہت قابل جنر ہوتا ہے ہندو جنر ہوتا ہے اور بہت اس کی فتوحات ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہسٹری میں بائیس لگاتار جنگوں میں فاتح رہا تھا اور اس نے مغل فورسز کو بھی کافی ٹاف ٹائم دیا تھا تو ہیمو کی اوپر ایک مقصرن لیکچر ہمیں دیں گے کیونکہ یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے اگزامنیشن پوائنٹ آف ہیو اس کی لحاظ سے تو خاص اتنا اس کا نام نہیں ملتا لیکن اس کی کنٹریبوشن کافی زیادہ ہے ہی وز ای بیری انٹیلیجنٹ ملٹری کمانڈر پندرہ سو پچپن میں عادل کا جو بردر انلاہ ہے برہیم شاہ سوری وہ ریولٹ کر جاتا ہے اس ٹائم وہ آگرہ کا گورنر ہوتا ہے عادل شاہ اس میں ہار جاتے ہیں اور اسی موقع پہ سوری ایمپائر ڈس انٹیگریٹ کر جاتی ہے دلی اور آگرہ اسلام دلی اور آگرہ جو ہیں وہ ابراہیم شاہ سوری کنڈر آ جاتے ہیں اور آگرہ اور بہار کے درمیان کچھ ٹریٹریز جو ہیں وہ عادل شاہ کے پاس آ جاتی ہیں جبکہ شمس الدین محمد شاہ جو کہ گورنر آف بنگال تھے وہ ادادی کا اعلان کر دیتے ہیں پندرہ سو چوبن میں تو یہ ہوتی ہے ڈس انٹیگریشن سکندر شاہ اور ابراہیم شاہ سوری کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے فارا کے مقام پہ جو کہ اگرہ سے بتیس کلومیٹرک مصلے پہ ہے اس جنگ میں ابراہیم شاہ سوری کو شکست ہوتی ہے یہاں پہ پھر عادل شاہ اور ابراہیم شاہ کے درمیان بن جاتی ہے ٹرائف ہو جاتی ہے اور ہیمو جو کہ عادل شاہ کا وزیر تھا وہ ابراہیم شاہ کو دو دفعہ شکست سے دجار کرتا ہے پھر شمس و دین محمد شاہ جو بنگال کی گورنر تھے ان کے اور ہیمو کے درمیان کلپی کے نزدی جنگ ہوتی ہے جس میں شمس و دین محمد شاہ ہار جاتے ہیں اور ہیمو کی مدد سے عادل جو ہیں وہ بنگال کی اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور شباز خان کو اپنا گورنر اف بنگال مقرر کر دیتے ہیں چنار کو بناتے ہیں کپٹل ففٹین ففٹی سیون میں عادل شاہ کو شکست ہوتی ہے بنگال کے سلطان خضر خان سوری سے یاد رہے کہ خضر خان سوری جو ہیں وہ شمس و دین محمد شاہ کے بیٹے تھے اور یہ جنگ کرتے ہیں محمد عادل شاہ کے ساتھ اس جنگ میں محمد عادل شاہ کی شکست ہوتی ہے اور وہ قتل ہو جاتے ہیں یہاں پہ محمد عادل شاہ کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے بعد ابراہیم شاہ سوری جو کہ برزر انلاع تھے عادل شاہ کے یہ میں نے ذکر کیا اس ریولڈ کا ابراہیم شاہ سوری ریولڈ کرتے ہیں اس ٹائم جو آگرہ کی گورنر ہوتے ہیں عادل شاہ کے خلاف اور عادل شاہ کو شکست ہوتی ہے اور دلی کا تخت جو ہے ابراہیم شاہ سوری کے پاس آ جاتا ہے ابراہیم شاہ سوری کو سکندر شاہ سوری شکست دیتے ہیں فارا کی جنگ میں جو کہ آگرہ سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور سکندر شاہ سوری جو ہیں وہ دلی اور آگرہ کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں ابراہیم شاہ سوری کا پھر بعد میں انتقال ہوتا ہے 1560 یا 668 کے دوران سکندر شاہ سوری ان کا اصل نام تھا احمد خان سوری ہم مبصرن ان کی لائف ہسٹری کے جازے لے رہے ہیں کیونکہ یہ اتنی سیکنسیکنٹ نہیں تھے کیونکہ پردر انلاہ آف سلطان محمد عدل شاہ یہ گورنرف لاہور رہے انہوں نے پورے پنجاب کو اپنے اندر کیا اور دلی اور آگرہ کے اوپر بھی قبضہ کیا آفٹر ڈیفیٹنگ ابراہیم شاہ سوری ایڈ فارا جب سکندر ابراہیم شاہ سوری کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھا اسی دوران ہمائیوں نے فروری پندرسو پچپن میں لاہور پہ قبضہ کر لیا اور یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ریوائیول آف دی مغل ایمپائر مغل فورسز ڈیپالپور اور جلندر پہ قبضہ کر لیتی ہیں اور ایک جنگ ہوتی ہے بیٹل آف مچیورا اس میں یہ سکندر شاہ سوری کی فورس کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد سرہند پہ بھی قبضہ کر لیتی ہیں سکندر شاہ سوری اسی ہزار گھوٹ سوالوں کے ساتھ آتے ہیں اس کی آرمک ستاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سرہند کو قبضہ سرہند کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے لیکن ان کی پھر شکاس ہوتی ہے ان کو اور ویکٹوریس مغل جو ہیں وہ دلی کے تخت پہ قبضہ کر لیتے ہیں بعد میں بھی سکندر شاہ سوری نے کوششیں کی ہیں لیکن ناکام رہے اور فینلی یہ سرنڈر کر جاتے ہیں آدل شاہ سوری یہاں پہ خیار رہے کہ اس کو آپ نے محمد آدل شاہ کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا آدل شاہ سوری اور ایک جنگ ہوتی ہے بنگال کے گورنر بہادر شاہ اور آدل شاہ کے درمیان فاتکر کے مقام پہ فیفٹین فیفٹی سیون میں اس جنگ میں آدل شاہ کو شکست ہوتی ہے اور یہاں پہ ہی ان کا انتقال یہاں پہ ہی ان کا قتل ہوتا ہے تو یہ تھی سوری ایمپائر کی پوری کہانی زیادہ سکنی شکینٹ ہے شیر شاہ سوری اس لیکچر میں ہم نے شیر شاہ سوری کے تمام سکرسر کی لائف ہسٹری کو دیکھا اور اس میں ہم نے جانا کہ ان کی آپس کی اختلافات اور ان کی جو برسن ٹیگریشن تھی اس کی بہت بڑی وجہ ان کی آپس میں لڑائیاں تھی اور ان کی ناہلی بھی تھی صاف زیر ہے کسی وجہ سے سوری ایمپائر جو ہے وہ صرف پندرہ سال تک قیم رہا چکی اور شیر شاہ سوری کی وفات کے صرف دس سال تک سوری ایمپائر قیم رہی تھی اور ان کے بعد موغل ایمپائر کا ریوائبل ہوا انڈر ہمائیوں جو کہ صفاوید رولر کی برد سے دوبارہ برسنگیر میں آ گیا تھے تو wait for the next lecture till then اللہ حافظ